موسیقی سٹیٹ بینک کے گورنر ہے ان کے پاس آیا تھا قائم و کام گورنر تھے اس وقت تو ان کے پاس جو آیا تھا لیٹر آف انٹینڈ اس کے بعد جو ہے ون پوائنٹ ون سیون بلین ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے وہ فائنلائز ہو گئی ہے اور ویدن او ویگ جو ہے یہ اماؤنٹ آ جائے گی لیکن کافی زیادہ اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف کی اس مٹنگ میں تحفظات تھے آئی ایم ایف کی طرف سے اور آئی ایم ایف نے جو ہے وہ یہی کہا کہ پور ریونیو کلیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات اس کے خراب ہیں اور وہی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈاؤن فول ہو رہا ہے معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں معاملات خراب ہونے تو اس میں جو جو کردار ہے وہ پور ریونیو کلیکشن ہے اس کے علاوہ اگر ہم معاملات دیکھیں تو جو چیزیں چل رہی ہیں جو ابھی فلٹس کے معاملات ابھی ریسنٹ آئے ہیں تو وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ہماری معاشی معاملات کو ڈینٹ دے سکتے ہیں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ ریفارمز کے لیے پاکستان کو یعنی فوکس کروایا ہے پاکستان کے لیے لانگ لاسٹنگ یہی ہے کہ پاکستان جب تک اپنے جو ہے وہ ٹیکس کے ریفارمز پہ ورکنگ نہیں کرتا تب تک جو ہے پاکستان اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تقریباً ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر جو ہے اس کا پوری دنیا کا مقروض ہے پاکستان اور جو آداد و شمار ہیں اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ جو ہے ہمیں سوت کی مد میں جو ہے وہ ریٹرن کرنا ہے تو یہ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سنجیدہ ہیں اور لیکن وقتی طور پر جو ہے پاکستان کو اس چیز کا ریلیف مل گیا ہے لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم معاملہ دیکھیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بروز منگل کے تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی نیوز آنے کے بعد جو ہے مارکٹ پانچ سو سنتالیس پوائنٹ پلس کھلی فورٹی تھراؤزن ففٹی ٹو کے لیول کو جو ہے مارکٹ نے بریک کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے جو ہے بہت بڑی سپلائی ودن انار جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور مارکٹ جو ہے یہ جو پانچ سو سنتالیس پوائنٹ جو مارکٹ نے ایڈ کر آئے تھے کے سی ہنڈرڈ انڈیکس نے بینچ مارک نے وہ جو ہے ڈپلیٹ ہونا شروع اگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے جو پورے دن کا جو سیشن تھا اس میں ایک بجے سے لے کے تین بے سے پہلے تک جو ہے مارکٹ رینج باؤنٹ تھی مارکٹ تھوڑی مائنس جاتی تھی مارکٹ جو ہے وہ تھوڑے پوائنٹس کور کرتی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھیں پورے دن میں جو ماملات ہوئے ہیں وہ تقریباً سارے آٹھ سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہے اور سارے آٹھ سو پوائنٹ جو اپنے مارکٹ نے پیک بنایا ہے انٹرا ڈے جو ہائے بنایا ہے وہاں سے جو ہے سارے آٹھ سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ گر گئی ہے اب جو ہے ہم دیکھیں ماملات دیکھیں تو انڈیکس کے جو ٹیکنیکل لیولز دیکھ لیں تو سب سے بڑھا جو سپورٹ ہے وہ اکتالی سار آٹھ سو بھتر پڑھے کل کے دن منڈے کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ اکتالی سار آٹھ سو بھتر سے جو ہے مارکٹ جو ہے وہ ریباؤن بھی تھی انڈیکس جو ہے ریباؤن بھی تھا لیکن انڈیکس نے جو ہے اس کو ڈریل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب دیکھنا ہے کہ اکتالی سار آٹھ سو بھتر کا جو لیول ہے اس کو مارکٹ پراپر مینٹین کر پائے گی پراپر اس کو آنر کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی اگر نہیں کر پاتی تو وہاں سے بھی گیارہ سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ نیچے جانے کے چانس لے سکتی ہے چالیس ہزار سات سو انتیس جو ہے وہ مارکٹ کا سپورٹ ہے اس کے بعد اگر ہم سپورٹ دیکھیں تو انتالیزہ پانچ سو چھے اسی ہے جو کہ تقریباً اسی لیول پہ آ جاتا ہے جو مارکٹ نے ابھی لو بنایا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ نیچے جاتی جاری ہے اگر مارکٹ ان لیولز کو بڑیک کر دیتی ہے تو مارکٹ جو ہے ونس اگین اسی رینج میں آ جائے گی جو پاسٹ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک سال سے مارکٹ جو ہے وہ لو ور لوز بناتی جاری ہے مارکٹ جو ہے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے مارکٹ نے جو باؤن ہفتوں کا ہائے بنایا تھا جو کسی ٹائم پہ ارتالیزہار نو سو کا تھا اب جو ہے وہ سنتالیزہار کے پاس آ گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے تھوڑے بہت دیکھنا باقی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا سائیکل نیگیٹیو وٹی کا اور مندی کا جو سائیکل ہے وہ مسلسل بناتی جاری ہے لارجر پروسپیکٹیو سے دیکھیں تو مارکٹ جو ہے شورٹ ٹم جو ہے وہ ریباؤن ہوتی ہے اور ریباؤن ہونے کے جو لاسٹ منت ہم نے جو ایکٹیوٹیز دیکھی اس میں سب سے بنیادی جو وجہ تھی وہ ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو لیٹر آف انٹینٹ آنا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پاک روپی جس سے آپ سے ڈیپریشیٹ ہوا تھا اور پاک روپی جو ہے اس سے دوبارہ ریوائیو اور دوبارہ جو ہے وہ پاک روپی نیچے آنا شروع ہوا دولر کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے یہ معاملات بھی دیکھے اس وجہ سے بھی ہم مارکٹ کو تھوڑا امپروو ہوتا ہوا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ریزلٹ سیزن بھی تھا جو کہ اب اقتدام پذیر ہوتا جا رہا ہے ابھی کم کمپنی ایسی رہ گئی ہیں جن کے ریزلٹ اویٹڈ ہے تو تقریبا جو ہے وہ ریزلٹ سیزن بھی ختم ہو گیا ہے سپٹیمبر کا مہینہ ہر سال اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ہی بہیویار ہمیں دکھاتا ہے مارکٹ جو ہے سپٹیمبر کے مہینے میں جو ہے تھوڑا پریشر میں رہتی ہے اور مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ سائٹ پہ زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ونس اگین جو سپیکیولیشن ہے اسے تھوڑا گریس کریں مارکٹ کے حالات اس سے آپ سے نہیں ہیں معاشی حالات اس سے آپ سے نہیں ہیں اور جو ہے ڈیلیوری بیسٹ اگر کام کریں گے تو زیادہ اچھا ہے ان کمپنیوں میں کام کریں جن کے ملٹیپلز جو ہے وہ لو ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو تھوڑا انٹرنیشنل سائٹ پہ چیزیں دیکھ لیں تو انٹرنیشنل میں اگر ہم دیکھیں تو یو ایس اور یورپ جو ہے وہ جو ہے معاملات دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ کافی زیادہ سرج ہونے ڈبل ڈیجٹ پہ جا رہے ہیں اور وہ جو ہے معاملہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے بھی ہے نا کافی زیادہ بگار پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں پوری دنیا جو ہے ونس اگین چیزیں اگر ہم دیکھیں اس کے معاملات دیکھیں تو پوری گلوبل اکانومی ہم دیکھیں تو وہ ریسیشن پر ہے ریسیشن سے ریلیٹیڈ اگر ہم دیکھیں تو گروت نہیں ہے اور معاملات جو ہے تھوڑے سلوڈاؤن ہے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اوپیک کی میٹنگ کا ویٹ کر رہے ہیں اوپیک پلس کی جو میٹنگ ہے وہ پانچ سپٹیمبر کو اویٹڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ رشیا بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اوپیک پلس میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سپلائی کنٹینیو رہے گی یا جو ہے سپلائی جو ہے وہ کٹ کر دی جائے گی اس میں جو کھچا نظر آ رہا ہے اس میں جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے نظر آ رہے ہیں سعودی عرب possible کہ جو ہے وہ سپلائی کٹ کر دے گا کیونکہ سعودی عرب کو جو ہے وہ کروڈ آئل کے ریٹ جو ہے وہ مینٹین رکھنے ہے اور سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ جو کروڈ آئل کے ریٹ جو ہے وہ مسلسل ڈپلیٹ نہ کرے اور نیچے نہ جائیں کیونکہ پوری دنیا جس سے آپ سے ریسیشن میں آ رہی ہے تو جو قوت خرید ہے پوری دنیا کی وہ کم ہو جائے گی تو سویہا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کے ڈیمانڈ میں جو ہے وہ کمی واضح ہو سکتی ہے تو جب ڈیمانڈ میں کمی واضح ہوگی تو جو ریٹ ہے سپلی اس سے سب سے زیادہ ہوگی تو ریٹ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ڈیولپنگ سٹوڑی بنتی جا رہی ہے جو سعودی عرب کا رائیول ہے ایران وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا اپنا آپ کو ریوائیف کرنی کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ جتنی بھی گلوبل پاورز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تیہ پائیں اور جو سینکشنز لگے ہیں جب سے ہم نے دیکھا ہے ایران کے اوپر جو اس معاملات نیوکلیر ایبیلیٹی سے ریلیٹڈ جو سینکشنز لگے ہیں ایران بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ سینکشن ہٹ جائیں اور ایران بھی جو ہے وہ میجر مارکٹ کا ایک پلیئر بن جائے آئل سپلائی کرنے میں تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس وجہ سے سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ تھوڑے کٹ ہوں اور جو سپلائی ہے سعودی عرب کی طرف سے وہ کٹ ہوں تو پانچ سپٹیمبر کا اوپیک پلس کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اویٹڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ابھی باقی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یونائٹڈ نیشن کا جو آٹومک اینرڈی کا واجڈاک ہے انٹرنیشنل آٹومک اینرڈی ایجنسی جو ہے آئیکاس جو ہے انہوں نے جو ہے گرپورٹ جاری کی ہے انہوں نے جو ہے وہ ایران کا دورہ کیا ہے ایران کا وزٹ کیا ہے آئی آر سکس سینٹریز جو ہے یہ نویت کے جو ہے وہ بھی نیوکلر کیپیبلیٹی ایران نے جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی ہے تو اس سے جو ہے اب معاملہ پوری دنیا کو جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ایران جو ہے بہت بڑا گلوبل تھریڈ بن سکتا ہے اور سب سے بڑا جو یہ تھریڈ بن رہا ہے وہ اسرائیل کے لئے بن رہا ہے تو اسرائیل کے بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ کنسرنز ہیں ایران سے ریلیٹڈ تو یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا معاملہ یہ جو سینیڈیو پورا دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو نیکسس بنتا ہوا لگ رہا ہے ہمیں جو ہم نے دیکھا کہ جس از آپ سے ابراہیم اکورٹس کے جو ڈیٹیلز آئیں ابراہیم اکورٹس پہ جو ورکنگ شروع ہونا شروع ہوگی ڈانلڈ ٹرم اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے اس ٹائمز جو یہ معاملہ شروع ہوگی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے یو ایس کے پریسیڈن انہوں نے بھی پیش رفت کی اور انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کا بھی دورہ کیا اور میڈل ایسٹ کا بھی دورہ کیا تو وہاں پر جو ہے یہ ایک بڑا نیکسس بنتا ہوا لگ رہا ہے اور اس طرح کی ریپورٹ آنا ان چیزوں چیزوں کے ساتھ اس طرح کی ریپورٹ آنا کہ یونائیٹڈ نیشن کا جو واجڈاک ہے اس نے جو ہے وہ ایران کے معاملات دیکھے ہیں ایران کی نیوکلر کیپیبلیٹی دیکھی ہے تو یہ تھوڑے سائن کنسرن کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو انویزن ہوگا اب جو معاملات ہوں گے وہ یہ نیکسس کرے گا اور وہ معاملات ہوں گے ایران پر تو جب یہ چیزیں ہوں گی ایران کے ساتھ تو ایران جو ہے پاکستان کا ایمیجڈ بورڈر ہے تو پاکستان جب اس طرح کے معاملات پر گرا ہو کہ پاکستان میں ہم دیکھیں تو پولیٹیکل ایک ٹرم آئل چل رہا ہے پولیٹیکل انسیٹرنیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں جو ایک تہائی حصہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کا تو وہ فلڈ سے افیکٹڈ ہے اور جو لوگ ہیں جو ہے اس سے جو بھی حالیہ بارشیں بھی ہیں مونسون کی بارشیں بھی ہیں اور ہم نے دیکھا جس سے آپ سے انڈیا جو ہے جب زیادہ ایکسس آہ وارٹر جبا ہو جاتا ہے تو وہ جو اپنے فلڈ گیٹس کھول دیتا ہے اس کو جو ہے ایک طرح سے ویپن کی طرح استعمال کرتا ہے پاکستان کے اگینس تو وہ ہم نے معاملہ دیکھیں تو ایک تہائی حصہ جو ہے پاکستان کا وہ سیلاب زدگان میں ابھی فسا ہوا ہے اور اس کا جو ہے ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں تو ان سارے سینیڈیو میں ہم جو ہے وہ پاکستان کا کس لیول پر کھرا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا معاملہ تو سکتے یہ بھی دیکھنا باقی ہے اس کے علاوہ اگر ہم معاملہ دیکھیں تو یونائٹیڈ نیشن نے جو ہے پوری دنیا سے اپیل کی ہے اور پوری دنیا کو کہا ہے کہ ایک سو ساٹھ ملین ڈالر جو ہے وہ فنڈ ریس کرنا ہے اس میں سے فائیف پونٹ ٹو ملین ڈالر جو ہیں وہ جو سیلاب زدگان ہے جو متاثرین ہیں ان میں جو فوڈز ہے ان میں جو پانی ہے ان کے جو ہیلتھ کے ایشیوز ہیں اور جو دیگر سپورٹ ہے وہ کرنی ہے تو یہ سارے معاملہ چلنے ہیں پاکستان جو ہے اس وقت کافی زیادہ ہم دیکھیں تو ایک کے بعد ایک جو ہے آفت زدہ معاملات میں آ رہا ہے پھستا جا رہا ہے ٹریک ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو بحیثت قوم ہم سب سود میں گھرے ہوئے ہیں ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر جو ہے ہمیں ریٹرن کرنے ہیں جو اوریجنل اماؤنٹ ہے اور جو انٹرس کی مد میں اگر ہم یہ معاملات کریں گے تو ایک سو ساٹھ بلین ڈالر جو ہے ہمیں ٹوٹل پیمنٹ کرنی ہے پوری دنیا کے مکروز ہیں تو جب ہم پوری دنیا کے مکروز ہوں گے ہم خود مقتار نہیں ہوں گے ہم میں وہ آہ ایبلیٹی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ڈیزاسٹر سے نکال سکے تو یہ کافی زیادہ معاملہ تفشیش ناک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو احسان اقبال صاحب نے بھی جو ہے حالیہ بیان دیا ہے کہ جو آہ بجٹ میں آہ ڈیولپنگ کے معاملات تھے جو بجٹ تھا وہ جو ہے وہ فلٹ سے پہلے کا تھا اور فلٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ جو بجٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ امداد دیں اگر گورنمنٹ کو ڈائریک نہیں دے سکتے تو ان ڈائریک جو ہے وہ آپ ان جی اوز کو دیں اور ان جی اوز کے تھو جو ہے آپ معاملات چلیں کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلوں میں گھراوا ہے آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو یہ فلٹ کے حالیہ معاملات ہیں اس سے نکلتے ہیں اس سے کس طرح سے ریکاور ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہم دوبارہ اپنی معیشت کو اپنے معاملات کو روز مہرہ پر لاتے ہیں اس کو جو ہے آن ٹریک لانے کی کوشش کرتے ہیں ریکاوری پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی ہم ریکاوری پہ آنے کی کوشش کریں گے اور جتنا جلدی ہم آن ٹریک آ جائیں گے تو اتنا جو ہے ہم ڈینٹ نہیں لیں گے ہماری جو معیشت مسلسل پھس جاتی ہے دس جاتی ہے وہ معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے بات کریں ڈالر کی تو ڈالر کا گراف اگر ہم دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ سٹیبل تھوڑا ہونا شروع ہو گیا ہمارا پاک روپی جو ہے وہ دوبارہ تھوڑا بہت اپٹیشیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مجھے دوبارہ آئی ای 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 ایف کے پیکج میں چلے گئے ہیں اس میں ہم دوبارہ into ہو چکے ہیں اور یہ جو آئی ای 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 ف کے ساتھ جو ڈیلنگ چلے گی آئی ای 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 되اختہ جو ماملہ چلیں گے یہ تھورے ایکسٹینڈ ہوئے ہیں سبٹیمبر دو ہزار بائیس تک یہ معاملہ تھے اب جو یہ تور ایکسٹینڈ ہو کر جون دو ہزار تئیس تک ہو گئے تو جون دو ہزار تئیس تک جو ہے ہمیں تھوڑا سائن آف ریلیف ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ تھوڑی بہت امداد ملنا شروع ہو جائے گی آئی ایم ایف جب تک گرین لٹ دے گا اور آئی ایم ایف کے جیسے ہی ہم معاملات ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اور جو دوسری دیگر ممالک ہیں جو امداد دے سکتے ہیں پاکستان کو وہ جو ہیں ان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تو یہ ساری یہ ایک پوزیٹیو ڈیولیپنٹ ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ وقتی طور پر سارا ملے گا جون دو ہزار تئیس کے بعد جو ہے ہمیں سارے معاملات خود سے کرنے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے اور جو ریویو ہے آئی ایم ایف کا اس میں بھی آئی ایم ایف جنریٹ کرنے کی جو ہماری پرفارمنس ہے بہت پور ہے اور آئی ایم ایف نے جو ہے وہ فائننس منسٹر مفتر اسمائل کو اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو اسی طرف ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ جب تک یہ معاملات نہیں لاتے جب تک ٹیکس ریفارمز نہیں لاتے تب تک جو ہے وہ پاکستان ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتا ڈالر جو ہے اگر ہم دیکھیں انٹر بینک میں دو سو بیس آشاریہ بارہ چل رہا ہے اور پاک روپی اس مطابق ہے تین سو ارتالیس آشاریہ پچاس ڈالر چل رہا ہے اس نے تین آشاریہ پچاس ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے ڈبلیو ٹی کروڈ ایل کا ڈیٹ اس مطابق ہے بانوے آشاریہ نبے ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے چار آشاریہ گیارہ ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ پینتالیس سو روپے چلڑا ہے دس گرام سونی کی قیمت ایک لاکھ چوبیس ازار تین سو چودہ ہے انڈیکس فیلیشنز طابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس بیالیس ازار ایک سو پچانوے پر ہے مارکٹ نے تین سو نو پوائنٹ لوس کیے ہیں مارکٹ کی پچھری کلوزنگ بیالیس ازار پانس سو چار پر تھی ٹوٹل انتیس کروشیر کا کام ہوا ہے جس میں سے سولہ کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ اگر ہم دیکھیں تو پچپان آشاریہ چوالیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ چھتیس کا ہے مارکٹ کیٹلائزیشن سات آشاریہ سفر ایک خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو بائیس کمپنی میں واہ ہے گراوٹ کا شکار ایک سو نوازی کمپنی ہے بڑکرار ستائیس کمپنی ہے ایک سال کے ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریہ بانوے پرسنٹ ہے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف پانچ ہشاریہ ارتیس پرسنٹ ہے ڈیر انجس پتابک ہے مارکٹ نے نیچے بیالیززار ایک سو چھے کا لو بنایا جبکہ اوپر تینٹالیززار باون کا ہائے بنایا باؤن آف توکر انجس پتابک ہے مارکٹ نے نیچے انتالیززار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا جبکہ اوپر سینتالیززار چھے سو اٹھائیس کا ہائے بنایا فی پی لی پی ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ ہے وہ انڈویزز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی کی ہے سیلنگ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا سیلر ہے وہ انشورنس کمٹی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے آپ اس ڈیٹا سے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہوں گے once again مارکٹ کے ٹیکنیکل لیولز دیکھنا ہے اکتالی سار آٹ سو بھاتر کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے مارکٹ جو ہے کرنڈ انڈیکس وہ سے زیادہ دور نہیں ہے اور مارکٹ کو جو ہے انڈیکس کو جو ہے ہمارا جو بینچپارک انڈیکس اس کو اس کو مینٹین کرنا اس کو آنر کرنا ہے اگر یہ آنر نہیں کرتا تو یہاں سے جو ہے مزید گیارہ سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ جا سکتے ہیں کوئی ایک چیز لگ جاتی ہے نیگٹیو نیوز لگ جاتی ہے تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی تو مارکٹ جو ہے وہ آج ایک طرح سے دیکھا جائے تو کریش ہو جاتی ہے مارکٹ جو ہے ڈھائی تین ہزار پوائنٹ جو ہے نکل جاتے ہیں جسے آپ سے آج ہم نے بھیہیوئر دیکھا ہے مارکٹ کا کہ مارکٹ جو ہے وہ اوپن بھی پانچ سو پوائنٹ پلس اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ نے جو کلوزنگ دی ہے وہ تین سو پوائنٹ نیگٹیو دی ہے تو تقریباً سارے آٹھ سو پوائنٹ کی مارکٹ نے جو ہے موومنٹ دکھا دیو اور سارے آٹھ سو پوائنٹ کی مارکٹ نے سپلائے دیکھی ہے پوزیٹیو نیوز ہونے کے بعد تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ مسلسل تاکیر ہوتی جاری ہے اس میں ریکاوری میں جب یہ ریکاور ہونا شروع ہوں گے ہمارا جو ڈالرڈ ہے وہ منٹین ہونا شروع ہو جائے گا پاک روپی جو ہے وہ طورہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم پاکستانی معیشت کو پروسپور ہوتا دیکھیں گے اور اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہمیں نظر آئے گا اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ